کمالِ عشق و مستی ظرفِ حیدر زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی اقبال کے شہر سے جو چیز ذہن میں مفہوم ہو رہی ہے وہ اقبال کی منشا نہیں ہے یا دوسرے لفظوں میں وہ اقبال کی کلی فکر نہیں ہے بلکہ یہ تناظرات ہیں فکرِ اسلامی میں جب بھی عقل اور عشق کی بات ہوگی تو اس کے تناظرات ہوتے ہیں کبھی کبھی مفکرین عشق کے درپیہ ہوتے ہیں اقل کی بات کرتے ہیں اقل کو بڑھاوا دیتے ہیں اقل کو استعمال میں لانے کی ترغیب دیتے ہیں اقل کے فضائل بیان کرتے ہیں اور اقل کو مدار ٹھہراتے ہیں اور کبھی کبھی اقل کو فارق کر دیتے ہیں انسان میں سے وہی کچھ نکالتے ہیں جو اس خاص اور مقصود تناظر میں نکالنا ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے زائد ہوتا ہے اسے اس وقت خارج کر دیتے ہیں اس مقام پر جو اقبال نے کہا ہے کہ کمالِ عشق و مستی زرفِ حیدر زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی بھلا زرفِ حیدر کا حرفِ رازی سے کیا مقابلہ ہے زرفِ حیدر زرفِ حیدر ہے اور حرفِ رازی حرفِ رازی ہے زرفِ حیدر کیا ہے زرفِ حیدر اصل میں علم اور حکمت کی وہ وسط ہے جس کے بہت بڑے مظہر حضورِ کریم کے دل کو پیش کرتے ہیں قلبِ مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں اسی طرح سے جب ہم امت میں حکمت اور عشق اور سب کچھ خدا کر دینے کی بابت بات کرتے ہیں تو ہم حضرت صدیقِ اکبر کی سخاوت اور حضرت امیر المومنین علی ان کے زرف کو بیان کرتے ہیں عشق و مصطی کے کمال کی بات جب اقبال نے کی تو کہا کہ کمالِ عشق و مصطی زرفِ حیدر پھر اسی عشق و مصطی کے زوال کی بابت جب بات کی تو کہا کہ عشق و مصطی حرفِ رازی حالانکہ حرفِ رازی وہ عشق و مصطی کا زوال نہیں ہے بلکہ وہ عشق و مصطی کا بیان ہے جنہیں لفظ کے دائرے میں لاکے کلم و کرتاز کی مدد سے لکھا گیا ہے لیکن کیونکہ اس کا منحج اکلی ہے لہذا اس مقام پر اقبال اس مخصوص تناظر میں اسے زوال کی طرف لے گئے ہیں حالانکہ وہ زوال نہیں وہ اروجی اروج ہے یہاں آ کر جب ان اشار کو عام مجالس میں یا عام اکلی سطح کے لوگ بیان کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا وہ دائی یا مولوی ٹائپ کے جو لوگ ہیں ایک سطحی حیثیت میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو عقل اور عشق کو آپس میں لڑا دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نمرود کی آگ میں عشق بے خطر کودہ تھا اگر عقل سے کام لیا جاتا تو آگ میں کودنی کا کوئی جواز نہیں تھا تو وہ عاشقِ صادق آگ میں جان بوجھ کر تو کودے ہی نہیں تھے انہیں تو آگ میں پھینکا گیا تھا قرآنِ مجید کی نص یہ ہے آپ دیکھیں یہ شیر اس سے جو چیز مفہوم ہو رہی ہے وہ الگ ہے اور جو آگ کے بابت نار نمرود کے متعلق قرآنِ مجید میں ذکر ہے وہ الگ ہے قرآنِ مجید میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم آگ کے اندر کودے نہیں تھے انہیں آگ کے اندر پھینکا گیا تھا جبکہ شیر یہ ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اب دیکھیں جب آپ عقل کو عشق کے سامنے لاتے ہیں اور عشق کو عقل کے سامنے اور دونوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں تو پھر یہی کہنا ہوتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق حالانکہ وہ کودہ نہیں تھا کیوں؟ کیونکہ وہاں عشقِ ماز نہیں تھا وہاں عقل بھی تھی آپ کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عام لوگوں کی طرح اس کا عشق ہوتا ہے اور عشق میں جو چیز عشق تقاضہ کرے وہ کرتا جاتا ہے نہیں نبی زبردست قسم کا عاقل ہوتا ہے اور اس کی عقل اس عالی سطح کی عقل ہے جس کی مثال دی جا سکتی آپ کہہ سکتے ہیں قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے کہ اس چیز میں اس میں نشانی ہے ان کے لئے جو عقل والے ہیں اس میں نشانی ہے ان کے لئے جو عقل والے ہیں تو جو عقل والے نہیں ہیں ان کے لئے نشانی نہیں ہے ان کے لئے بھی نشانی ہے لیکن چونکہ ان کی عقل کم ہے یا وہ اپنی اکل فعال پر ٹھہر گئے ہیں وہی سے رہنمائی نہیں لی اس وجہ سے وہ اس نشانی کو محسوس نہیں کر رہے اکل ان میں بھی ہے لیکن وہ اکل سے کام نہیں لے رہے کیونکہ اکل تو نور ہے اور اگر کہیں کہ عشق جو ہے وہ نارے نمرود میں کود پڑا اور اکل ابھی گوھر و فکر میں ہے تو صحیح ہے نا اکل کو گوھر و فکر میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ اکل کو نکال دیں گے تو وجود انسانی میں عشق کی آگ سے نری آگ ہی پیدا ہوگی اور پھر آگ آگ میں کود پڑے گی یہ تو صحیح ہے اکل ہے اکل ہے جو تمیز سکھاتی ہے اکل ہے جو اپنے ہاتھوں آگ میں کودنے نہیں دیتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نہیں کودے تھے آگ میں انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا غلط فہمی دور کر لیں لیکن جو یہ شیر میں کہا گیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق میں یہ کہوں گا استیارہ ہے ایسے ہی بات سمجھانے کے لیے بات منائی ہے اصل واقعہ اور ہے اس میں سے اس مقصود تناظر میں کوئی چیز سمجھانے کے لیے بات کہی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں کودے نہیں تھے انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا لیکن اگر تم محض ایک نچلی سطح کی اکل کے ساتھ سوچتے ہی رہو گے تم رہ جاؤ گے بلکہ کام سے ہی رہ جاؤ گے اس لیے فرمایا کہ اس نری عقل کی ضرورت نہیں تھوڑا عشق بھی ہونا چاہیے تو یہ جو کہا ہے کہ زوال عشق و مستی عرف راضی راضی جیسے ذہین آدمی ہماری فکری تاریخ میں کوئی گزرا ہے تو بتائیں بہت بڑے بڑے ذہین ہیں لیکن کاغذ اور کلم سے اپنی فکر کو اس طرح سے نہیں لکھ سکے جیسے راضی نے لکھ دیئے بہت بڑا آدمی ہے اور بڑی بات کہ گیا ہے بڑی باتیں لکھ گیا ہے اور بڑے لوگوں میں ڈسکس ہوتا ہے راضی تو پھر اقبال کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زوال عشق و مستی حرف راضی حالانکہ حرف راضی تو اصل میں عشق و مستی کی وہ میراج ہے جو لفظوں سے منتقل ہوتی ہے مثال کے طور پر قرآن مجید کیا ہے اگر قرآن کے لفظ نہ ہوتے صرف مانا ہوتا تو پھر لفظ مصطفیٰ کے ہونے تھے اور مانا مانا لفظ مصطفیٰ کے ہونے تھے جیسے حدیثِ قدسی ہے کہ لفظ رسول اللہ کے ہیں لیکن مفہوم اور مانا وہ ہے جو آپ پر الکا کیا گیا ہے مفہوم اور مانا جو آپ پر الکا کیا گیا ہے اس کے لئے لفظ آپ نے خود بنائے ہیں اب اگر آپ لفظوں کو بیچ میں سے نکالتے تو پھر وہ کلام اللہ تو نہ ہوا نا حدیثِ قدسی کو ہم حدیثِ قدسی کہتے ہیں کلام اللہ نہیں کہتے حالانکہ مفہوم تو من اللہ ہی ہے لیکن رسول اللہ کے الفاظ ہیں تو ہم اسے کلام اللہ نہیں کہیں گے ہم کہیں گے حدیثِ قدسی ہے کلام اللہ نہیں ہے تو لفظ کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ کلام اللہ کو کلام اللہ کلام اللہ کے الفاظ کی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اگر معنی اور مفہوم ہی کل ہوتا تو وہ رسول اللہ کے الفاظ کی وجہ سے احادیثیں قدسیہ ہوتیں وہ کلام اللہ نہیں ہوتا تو کلام اللہ کی یہ تعریف ہے کہ وہ لفظ اور معنی جمعن کہ وہ لفظ اور معنی کا مجموعہ ہے وہ قرآن ہے اب جو ظرف حیدر ہے ظرف حیدر وہ مفہوم ہے وہ معنی ہے وہ مقصود ہے اور اس کے لئے لفظ کیا ہے وہ حرف راضی ہے تو حرف راضی وہ لفظ ہے اور ظرف حیدر اس کا مفہوم و مراد ہے مقصود ہے وہ دونوں ملے تو عشق کا کمال ہو گئے تو کمال عشق و مستی وہ ظرف حیدر ہے اور کمال عشق و مستی ہی حرف راضی ہے اب انیسمی صدی میں جب اقلیت کے ایک خاص تناظر میں وحی کی تعلیمات کو جس طرح سے اختیار کیا جانا چاہیے یا اختیار کیا جاتا تھا اہل ایمان کے ہاں یا کیا جاتا رہے گا یا وہ لوگ جو بلیوئرز ہیں وہ فالو کرتے ہیں اس کے رد میں جب ایک مقصود قسم کی اقلی سطح نے زور پکڑا تو پھر اقبال جیسے مفقر کو بھی کہنا پڑا کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشا ہے لبے بام ابھی یعنی ایک سطح پہ سوچو گے تو وہ سوچ ہوگی اور ایک نچلی سطح پہ سوچو گے تو وہ خیالات ہی ہوں گے ان خیالات کو تم اقل کو ہوگی اقل کے اندر برابری نہیں ہے تفاوت ہے فرق ہے کسی میں زیادہ ہے تو کسی میں کم ہے اب اگر سب لوگوں کی اقل کو ہی آپ وہ اقل کہیں کہ جو اقل ہونی چاہیے تو پھر تو آپ تخیلات کو تخیلات کو اور تاقل پسندی کو اقل کا وہ مرتبہ دے دیں گے جو کہ اس کا حقیقی مرتبہ ہے جبکہ ایسا نہیں ہے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ عشق کرو اور اقل کو چھوڑ دو جہاں بھی ہے وہاں ہے کہ اقل سے کام لو بلکہ عشق کا تو لفظ ہی نہیں ہے قرآن مجید میں کہیں عشق کا لفظ نہیں ہے صحیح عادیث کا مجموعہ کھنگا لیں کٹولیں کہیں عشق کا لفظ نہیں یہ جو آپ کو کہیں گے عشقِ خدا اور عشقِ رسول یہ اصل میں محبت کی وہ کٹیگری ہے کہ جہاں والحانہ پن شروع ہو جاتا ہے اس کو عشق کا نام دیتے ہیں ورنہ جہاں لفظ آئے گا ہو بکا آئے گا عشق کا نہیں آئے گا کیوں؟ کیونکہ عشق کی قیفیت میں وہ عقل نہیں رہتی جو عقل چاہیے یہی وجہ ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ سکر میں مبتلا نہیں کرتا حالتِ سکر نہیں ہوتی ان کی حالتِ صحب ہی ہوتی ہے یہ اولیاء کو ہو جاتا ہے کہ سکر ہو جاتا ہے نبیوں کو سکر نہیں ہوتا اور یہ جو قیفیت پر دو چار حدیثیں ہیں بخاری کے اندر بھی ہیں کہ شروع میں جب جبریل آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مقصود قیفیت پیدا ہو گئی اور انہیں اتنی محبت ہو گئی اتنا انس ہو گیا اتنی مناسبت ہو گئی وحیِ الٰہی سے اور وحی کو لانے والے سے کہ آپ نے فرمایا اس سے ایسے ہی لوگوں نے جواز نکال لی ہے کہ وہ آپ موت کی تمنہ کر رہے ہیں یا خودکوشی کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں نہیں وہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس قیفیت کے اندر اگر یہ سلسلہ رک جاتا ہے اور آگے مزید یہ سلسلہ جاری نہیں رہتا تو اس کے بغیر کیسے رہوں گا تو یہ ایک جذب ہے جذب جذب کی قیفیت ہے یہ سکر نہیں ہے کیونکہ سکر کے اندر وہ عقل وہ تمیز جو ظاہر میں ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی اور انبیاء پر سکر نہیں ہوتا صحاب ہوتا ہے اور صحاب اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عشق الہی میں عشق الہی میں وہ عقل جو درکار ہے وہ نہ رہے تو پھر یہ دوسروں کو تعلیم کیسے دیں گے خلط ملط ہو جائے گا اس لیے انہیں زبردست عقل عطا کیے اور قرآن مجید میں بھی جہاں بھی عقل کا ذکر ہے یہ لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے انہیں عقل سے کام لینا چاہیے انہیں عقل سے کام لینا چاہیے انہیں غور و فکر کرنا چاہیے اور غور و فکر عقل کے بغیر ہوتا نہیں پس کچھ لوگوں نے غور و فکر شروع کیا لیکن ان کی وہ عقل نہیں تھی وہ عقل کی وہ سطح نہیں تھی تو وہ غور و فکر ہی ان کے لیے وبال ہو گیا یہاں پہ اقبال سے اختلاف نہیں ہو رہا بلکہ توجی بیان ہو رہی ہے کہ اقبال نے یہ جو کہا ہے کہ زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی اور اقبال نے اس کے پہلے جو کہا ہے کہ کمالِ عشق و مستی ظرفِ حیدر زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی تو یہاں جو اقبال نے کمال اور زوال کے ساتھ دو چیزوں کو جڑا ہے کمال کے ساتھ ظرفِ حیدر کو جڑا ہے اور زوال کے ساتھ حرفِ رازی کو جڑا ہے میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ تناظر ہے مقصود تناظر ہے یعنی کچھ مغربی فیلوسفرز نے یہ اقلیت پسندی ایک پوری مومن تھی کیونکہ الہاد جو ہے الہاد وہ ایک الگ چیز ہے اقلیت پسندی ایک الگ چیز ہے اور جو ایک فالور ہونا ہے وہ ایک الگ چیز ہے یہ فالورز کا اکثر مسئلہ یہ رہتا ہے کہ یہ محض فالور ہوتے ہیں یہ مجتہید طرز کے نہیں ہوتے ہیں یہ کوئی خاص اقل سے کام نہیں لیتے نہ اللہ تعالی نے پوری انسانیت سے تدبر و تفکر کروانا ہے لیکن دعوت ضرور دی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کر سکتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں تو جو کر سکتے ہیں جب انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر یہ چیز سامنے آئی کہ انہیں اقل سے کام لینا چاہیے اور اس قدر زور سے یہ چیز سامنے آئی کہ بعضوں نے اس کے تناظر میں یا اس کے پردے میں ان کو بالکل ہی فالور بنانا چاہا بلکہ کہہ دیا کہ یہ اقل سے کام نہیں لیتے تو پھر جو ادھر کے مفکرین تھے انہوں نے پھر اقل کی اس سطح کو رگڑا لگایا تو دراصل اقبال اس سطح کو بتا رہے ہیں کہ وہ سطح ہماری سطح نہیں ہے اور جو زبردست قسم کی اقلی سطح ہے وہ ہماری سطح ہے اور ان اشار سے جو مفہوم ہو رہا ہے وہ اقبال کی کلی فکر نہیں ہے اس کی منشاہ و مراد ہے کیوں؟ کیونکہ اگر اقبال کی منشاہ و مراد یہ ہوتی کہ تم عشق کرو عشق کرو عقل کو چھوڑ دو تو پھر وہ اقبال دوسری طرف اپنے فارسی اشار میں یہ کیوں کہتے کہ اے مرگ سرہ خیز پریدن دگر آموز ماں چشمِ حقابو دلِ شہباد نداریم چو مرگ سرہ لذتِ پرواز نداریم اے مرگ سرہ خیز پریدن دگر آموز یعنی ایک جگہ تو بڑھانے کی بات کرتے ہیں کہ اقابی نظر نہیں ہے دل شہباز کی طرح نہیں ہے یعنی جرت نہیں ہے جرت نہیں ہے اور ایک چیز پر پوری توجہ ہونا نہیں ہے یعنی ڈیپٹ میں نہیں جاتے ہیں سرسریدہ دیکھتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا اڑتے بھی رہتے ہیں اس پہ اقبال کہتا ہے کہ دلوں میں وہ شہباز کسی کیفیت پیدا کرو جو اس کے اندر ہے وہ پوری توجہ سے اپنے شکار کو دیکھتا ہے نچلی سطح پہ نہیں رہتا اوپر ٹھہرتا ہے اوپر رہتا ہے اپنا ٹھکانہ کہیں اوپر کسی چوٹی پہ بناتا ہے اور جب شکار کو دیکھتا ہے پوری توجہ سے دیکھتا ہے جب اس پر حملہ کرتا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف جاتا ہے ادھر ادھر نہیں کرتا ہے اور معمولی چیزوں پہ فریفتہ نہیں ہوتا ماں چشم اقابو دل شہباز ندارین کہتے ہیں کہ اقاب کی نظر بھی نہیں ہے شہباز کا دل بھی نہیں ہے پھر بھی اس کے باوجود تو یہاں پہ عشق اور اقل کو آپس میں لڑا دیا ہے دبکہ یہ دونوں تناظرات ہیں لڑایا نہیں ہے لڑایا نہیں ہے ان لوگوں کو بتایا ہے جو ہر وقت بے وجہ ہی سوچتے رہتے ہیں ہر بات پہ ہی اپنے تخیلات سے نتائج نکالتے رہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقلی سطح نہیں ہے یہ تمہارے تخیلات ہیں تم نے خیال کو سمجھ لیا ہے کہ یہ اقل ہے تو کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اقل ہے بلکہ اب تو کبھی کبھی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکثریتی ذہن یہی ہے کہ جو ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ اقل ہے اسی لئے تو ہر آدمی اپنے خیالات کی پیچھے بھاگتا رہتے ہیں اور ہر آدمی کا پیشوہ اور مرشد اس کے اپنے ہی خیالات ہیں جب آدمی کا کوئی پیر نہ ہو جیسا کہ مولانا روم کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو تو اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے کیسے اس کا مرشد اس کا اپنا خیال ہوتا ہے اور جب آپ کا دل درست نہ ہو تو خیال اچھے کیسے آئیں گے جب دل درست نہیں تو جو خیال کی اصل بنیاد ہے وہ قلب ہے اور قلب کے دو سرے ہیں ایک سرہ وجود انسانی کے اندر ہے جہاں سے چیزیں کی بنیاد پڑتی ہے اور دوسرا اس کا کنارہ دماغ ہے جہاں سے وہ خیال کی صورت میں چیزیں باہر آتی ہیں تو اسلام میں جہاں بھی قلب کا لفظ استعمال کیا ہے تو دل و دماغ دونوں ہی ہیں ایک نہیں ہے دونوں ہی ہیں تو جب قلب درست نہ ہو جب بنیاد درست نہ ہو جب مٹی درست نہ ہو تو تنہ کیسے صحیح اگ سکتا ہے اس پہ پھول پھل کیسے صحیح طرح سے لگ سکتے ہیں تو جب بنیاد صحیح نہیں تو خیال صحیح نہیں جب خیال درست نہیں تو پھر اس کو مرشد بنانے سے کیا ہوگا شیطانیت ہی بڑے گی اس لیے انہوں نے کہا کہ جب تو کسی بڑے آدمی کو جس کا دل دل ہے مرشد نہیں بنائے گا تو تیرا مرشد تیرا خیال ہوگا جب تیرا مرشد تیرا خیال ہوگا تو پھر تو یہ سمجھے گا کہ یہ عقل ہے اسی کی روشنی میں بھاگا جائے گا حالانکہ وہ عقل نہیں ہوگی وہ تیرا خیال ہوگا تو آج اس دور کے اندر زیادہ تر تخیلات کی بنیاد پہ لوگ چلتے ہیں اسی کو مرشد بناتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں یہ عقل ہے اس عقل کو تو رگڑا لگانا چاہیے جس کو آپ عقل کہہ رہے ہیں یہ دراصل آپ کے خیالات ہیں یہ آپ کی قوت تخیل ہے تو قوت تخیل کو جب آپ عقل کہیں گے تو اس کا تو رگڑا لگنا چاہیے ورنہ عقل کی وہ سطح اور عقل کا وہ مرتبہ اور عقل کا وہ لیول جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ ہماری نشانیاں عقل کی اس مرتبہ اور سطح کے لیے ہیں جو واقعی عقل ہے تو وہ پھر ہماری نشانیوں کو بڑے اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں اولا ینظرونا الالعبیلی کیف خولقت عقل کی وہ سطح جو قرآن مجید چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر ہونی چاہیے پیدا ہونی چاہیے بڑھنی چاہیے وہ وہ ہے کہ جب وہ کسی اونٹ کو دیکھتے ہیں تو عقل فوراً یہ پیغام دیتی ہے دیکھو کیسے بنایا گیا دیکھو کیسے ٹھہرایا ہے بغیر سطون کے یعنی تمہیں نظر آرہا ہے بغیر سطون کی تمہیں ایسے نظر آرہا ہے کہ جیسے اوپر کوئی چادر ہے جو بغیر سطون کے کڑی ہے ورنہ اگر ہم زمین سے باہر نکل جائیں تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ آسمان وہ ہر طرف ہی آسمان ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہر طرف ہی زمین ہے لیکن چونکہ اس کررہ ارزی کے اندر ٹھہر کر آپ کو لگتا ہے کہ آسمان ہے اس لیے جو ہمیں نظر آرہا ہے قرآن بھی اس کو اسی انداز کے ساتھ بیان کرتا ہے جو ہمیں نظر آرہا ہے ناظر کے نزدیک جیسا وہ کہتا ہے کہ رب المشرکین ورب المغربین دو مشرکوں کا رب اور دو مغربوں کا رب حالانکہ مشرکوں مغرب ایک ہیں تو وہ دو کیوں کہتا ہے اس لیے کہ مطلعہ لگ لگ ہے ادھر کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے تھوڑا دائیں طرف سے سورج نکل رہا ہے موسمِ گرمہ اور سرمہ میں پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ بالکل اس طرف سے نکل رہا ہے تو ہمیں مطلعہ کا فرق ہے ہمیں نظر آرہا ہے تو چونکہ ناظر کو الگ الگ نظر آرہا ہے اس لیے خدا بھی اسے الگ الگ بیان کر رہا ہے ورنہ ایک ہی مشرک اور ایک ہی مغرب اور ممکن ہے کہ وہ لوگ جو زمین کے کسی اور طرف رہتے ہوں ان کے لیے وہ مختلف ہو لیکن اس مختلف ہونے کے باوجود بھی یہ عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے وہ عقل جس کو خدا عقل کہتا ہے کہ واقعاً عقل ہی سب کچھ ہے اور عشق کچھ نہیں لیکن اگر نچلی سطح پر آپ اتر آئیں گے اور عقل کی نچلی سطح سے سوچنا شروع کریں گے تو پھر عشق ہی عشق ہے اور وہ ہی ہونا چاہیے اس پر یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ عقل کی بابت تو بات ہوئی ہے عقل ہونی چاہیے عقل بڑھانی چاہیے عقل جن کے اندر چھپ گئی ہے انہیں اپنی عقل کو باہر لانا چاہیے اور عقل کے مطابق کام کرنے چاہیے یہ کہیں نہیں ہے کہ عشق کرنا چاہیے بالکل آپ کو عشق کا حکم نہیں ہے اس لیے عشق کا حکم نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عشق میں وارفتگی ہوتی ہے اور وارفتگی کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عقل کے مطابق نہیں ہوتے اکثر تو اللہ تعالیٰ انسان سے ایسے عشق کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا جس سے عقل جاتی رہے خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے تو عقل کی ڈیمانڈ کر رہا ہے عشق کی نہیں اس لیے اقبال اگر عقل کو پیچھے تکیلتے ہیں تو وہ ایک خاص تناظر میں عقل کی اس سطح کو رگڑا لگاتے ہیں کہ جس سطح سے نہ عقل رہتی ہے نہ عشق رہتا ہے لیکن جو عشق کی وہ تعریف کرتے ہیں وہ وہ عشق ہے وہ محبت کی وہ کیٹیگری ہے کہ جس میں صرف خیالات نہیں ہوتے کچھ کرنا بھی ہوتا ہے لہٰذا کمال عشق و مستی ظرف حیدر زوال عشق و مستی حرف رازی اس شہر کو اس تناظر میں سمجھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ عقل اور عشق کا آپس میں جگڑا نہیں بلکہ یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے وقت پر ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہماری عقل کو جو کہ دراصل عقل ہے ہمیں اس کو بڑھانے کی استعداد بڑھانے کی توفیق دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ